موسیقی کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر مصروف ہیں تو لہٰذا آج ہمیں ڈیڑھ دی جائے گزاری یہ ہے کہ پہلے ہی ڈیڑھ افتا جیسا آپ جو ہیں وہ چھٹی پرتے آج شکر شکر کر کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے ہیں اور آج دیل کی اوپر سماعت کریں گے بیسیت کام ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ امریکہ سے دھمکی ملی اور اس دھمکی کی صورت میں عمران خان صاحب کی چلتی پھرتی حکومت کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد بجائے یہ کہ اس دھمکی کو جواب دیا جاتا بجائے یہ کہ ان کے جو انہوں نے سازج کی اس کو رد کیا جاتا آج عمران خان صاحب کی اوپر ایک ایسا ہی اسی کیس کے اندر ایک جھوٹا کیس بنایا گیا جس میں آج خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے گزاری یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اوزاد ملک کی بات کی جس نے اوزاد خارجہ پالیسی کی بات کی وہ شخص جس نے غریبوں کی بات کی وہ شخص جس نے مسلم امہ کی بات کی جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام روشن کیا جس نے غریبوں کی بات کی جس نے سیف کارڈ فری وہ سہولت شروع کی اس شخص کو ایک بوغس آڈر کے ذریعے اندر ڈال دیا گیا اور وہ شخص جو کہ جو ہے وہ دوسرے اشخاص جو کہ جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے اس ملک پلوکا وہ آج باہر چلے گئے ہیں برزے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کیس ختم کروا لی ہیں ان کو عمران خان کا خوف ہے کہ وہ جس وقت باہر آئے گا اور یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا ایک شخص کو اٹھانے کے لیے آج ملک کے اندر یہ پوزیشن آگئی ہے کہ دو ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں نہگائی اس طرح ہیں کہ پٹرول ہو ڈیزل ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہو آسمان کو چھو رہی ہیں اور صرف اور صرف اس شخص سے دشمنی کرنے کے لیے یہ سارا بھونگ نے چاہا گیا اور اس کو ایک بھونگس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے وہ لیڈ کریں گے اور اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے اور اس ملک کو پرکٹی کی راہ پر گامزن کریں گے دوسرے نمبر پر یہ بتا دوں کہ الیکشن جو ہیں وہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہونے چاہیے اور صدر پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ دیں اور اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں تاں کہ یہ جو ملک کے اندر غیر لقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو اور عوامی نمیندہ حکومت جو ہے اس کا انتخاب ہو تاں کہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے دیئے کوئی سوال دیکھیں یہ جو سماعت ہے یہ ایک بجے کے لیے ہم نے جو ہے وہ استعداء کی کہ آپ ایک بجے تک سپریم کورٹ میں سماعت ہے تو یہ وہاں سے جا فارغ ہوں گے تو آ جائیں اور اس کی اوپر آرگومیٹس کیے جائیں لیکن یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے بسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی جب اپیل ہماری اور سسپینشن آئی پوٹ کے اندر پینڈنگ تھی اس ٹائم کی اوپر بھی یہ کبھی یہ کہا گیا کہ پیٹ خراب ہے کبھی یہ کہا گیا کہ تیاری نہیں ہے اور کبھی جائیں صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں آج بھی اسی طرح سے ایک بانہ بنایا گیا ہے ہم نمید کرتے ہیں کہ جائیں صاحب کو اس درخواست کو خارج کرنا چاہیے اور خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اگر آج سماعت ملتبی کی گئے تو یہ خنم کھلا آئین کی اوپر حملہ ہوگا فیئر ٹرائل ہر انسان کا بنیادی حق ہے جو کہ آئین پاکستان دیتا ہے اور آج جو ہے ان کی بیل کی اوپر سماعت ہونی چاہیے تاکہ ان کو ان کو انصاف فرام کیا جائے بیماری صاحب یہ بات بتائیے گا کہ مران خان کی کس میں خاص طور پر دیلین ٹیکس کا استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ ڈیلی ٹیکس کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی نچوڑ رہے ہیں ہر کیس کو ہر کیس کے اندر جتنا میکسیم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن پیس دن جتنے گزر سکیں یہ گزاریں تاکہ امران خان صاحب کی ہمت کو توڑا جا سکے وہ یہ سمجھیں کہ میں تو کبھی بھی باہر نہیں آوں گا ایک جھوٹے کیس کے اندر مجھے جو ہے وہ بیل نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہار مال لوں ان کے سامنے بیت کر لوں تو ایسے یہ سارے جو ان کے ویم ہیں وہ ویم نکال دیں خان صاحب نے بلکل ڈٹ کے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کریں گے کسی طرح سے ان کی جو پالیسی ہے یا جو انہوں نے پرگرام منصوبہ بنایا ہوا ہے تمام ان کے ویم جویں تو نکال دیں گے